چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطاب اندیار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے نو رکنی لاپ جو بینچ نے اسکت نوٹس کیس کی سامات کی اس دوران دو جسٹس نے کیس پر تحفظات کا اظہار کر دیا جسٹس جمال مندخیل نے کہا کہ اسکت نوٹس سے متعلق تحفظات ہیں ہمارے سامنے دو اسمبلیوں کے سپیکر کی درخواستے ہیں یہ اسکت نوٹس جسٹس اجازل احسان اور جسٹس مظاہر نقوی کے نوٹ پر لیا گیا اس کیس میں چیف الیکشن کمیشنر کو بھی بلایا گیا جو کہ فریق نہیں جسٹس جمال مندخیل نے کہا کہ کچھ آڈیو سامنے آئیں آڈیو میں آوید زبیری کچھ ججس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ان حالات میں میری یہ رائے ہے کہ یہ کیس ایک سو چورہ سی بٹا تین کا نہیں بنتا اس وقت پر جسٹس اثر من اللہ نے کہا کہ سبائی اسمبلیوں کی تحلیل کا بھی از خود نوٹس لیا جائے ہم اس کیس میں آئین شک پر بات کر رہے ہیں پہلا سوال یہ ہوگا کہ اسمبلی آئین کے تحت تحلیل ہوئی یا پھر نہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ اسمبلی کو بھی ایک سو چورہ سی بٹا تین میں دیکھنا چاہیے جسٹس اثر من اللہ نے کہا کہ یہ ایک اہم ایشو ہے اس کا مقصد ٹرانسپیرنسی اور عدالتوں پر اعتماد کی بات ہے اگر عدالت فیصلہ دیتی ہے تو سب سیاسی جماعتیں فائدہ حاصل کریں گی چیف جسٹس نے کہا کہ جسٹس جمال مندخیل کو سو موٹو پر کچھ تحفظات ہیں ان کے تحفظات کو نوٹ کر دیا گیا ہے